نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ صدقاللہ العظیم محترم بزرگو اور بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا فرما کر ان کی رشد و ہدایت کا انتظام فرمایا ہے اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے اپنے پاک پیغمبروں کو بھیجا اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک دین اسلام کی تعلیم پہنچائی اسی سلسلے کی کڑی ہمارے آخری نبی محمد عابی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی رشد و ہدایت کے لئے اپنے پیارے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کے اوپر قرآن کریم نازل فرما کر لوگوں کو اس پر عمل کا خکم دیا اور نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی آئیڈیل و نمونہ بنایا اور آپ کو اس لئے بھیجاتا کہ آپ کے احکام کی آپ کے حکموں کی اتباع کی جائے چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے کہ رسول کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اور اس کی حکموں کو مانا جائے میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں جو قرآن کریم کے آیت علاوات کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُحْسَدٌ حَسْنَا کہ البتہ تحقیق کی تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول کے ایک ہی ذات میں موجزہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات میں نمونہ ہے آئیڈیل ہے نمونہ اور آئیڈیل کسے کہا جاتا ہے جسا کہ آپ حضرات کاروبار کرتے ہیں ہر طرح کے کاروبار ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ لے لیجئے کہ آج کل جیکٹ کا کام چل رہا ہے جب کوئی شخص جیکٹ کا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے جس پارٹی کو کام دینا ہوتا ہے جو مال دینا ہوتا ہے اس سے آرڈر لیا جاتا ہے اور اس کے سامنے یا تو خود ہی سیمپل بنا کر پیش کر جاتا ہے یا بہت سی مرتبہ وہ خود ہی ایک سیمپل دیتا ہے کہ اس کے مطابق ہمیں سارے پیس چاہیے اور یہ بتاتا ہے کہ ہر مال ہر چیز وہ اس سیمپل کے مطابق ہونی چاہیے اب اگر مال و دولت آپ اس کے مطابق خوب مال تیار کر لیں خوب جیکٹیں تیار کر لیں جب آپ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ ہمارا مال جو اتنے لاکھ کا ہو گیا اتنے ہزار کا ہو گیا جب آپ مال لے کر کے وہاں جاتے ہیں تو ان سارے سیمپل کو وہاں جا کر اس سیمپل کے مطابق پر کھا جاتا ہے کہ جو آپ مال لے کر کے گئے ہیں جو جیکٹیں آپ لے کر کے گئے ہیں تو یہ مال جیکٹیں اس پیس کے مطابق ہے یا نہیں ساری چیز چیک ہی جائے گی جو مال اگر اس سیمپل سے ملتا جلتا نہ ہوا اگر اس کے مطابق کپڑا نہ ہوا اس کے مطابق چین نہ ہوئی اس کے مطابق پوکٹ نہ ہوئے تو یہ مال جیکٹ کر دی جاتا ہے واپس کر دی جاتا ہے اور آدمی خسارے میں رہ جاتا ہے اور اگر آپ کو جیکٹ بنانے کا حکم دیا گیا آپ اس کی جگہ جیکٹ نہ لے جا کر کے کولر لے جائیں یہ کولر کی جالی لے جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کا مذاک کو اڑائے گا بلکہ غصے میں آگر کے آپ کو توہین کا آپ کے اوپر کیس بھی کر سکتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پاک پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کی زندگی کے ہر ہر لمحے کو ہر ہر قدم کو ہمارے لئے نمونہ اور سیمپل بنا کر کے بھیجا ہے اب اگر ہم اللہ کے نبی نے جو بنیادی تعلیمات دی ہے توحید کی تعلیم دی ہے اگر ہم اس توحید سے ہٹتے ہیں اور شرکس کو اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ ہم اوڈر لے کر آئے تھے جیکٹ کا اور ہم اس کو لے کر ہم کوئی اور چیز لے جا کر کے پیش کر دیں تو ظاہر ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر کوئی دوسری چیز پیش کر دیتے ہیں تو مالِ غصہ ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم یہ اللہ کے پاس سے توحید کے علاوہ شرکس کو لے کر کے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ اس سے آتا ہے اور ہمیشہ کے لئے جہنم میں جانا پڑتا ہے ہاں اگر آپ لے کر کے گئے مال اس کے اندر کچھ کمی ہے جو کام تھا جو مال اسے سیمپل کا تھا جو کپڑا سیمپل کا تھا وہ کپڑا آپ نے نہیں لگایا اس سے کمزور کپڑا آپ نے لگایا ہے تو اس کے مطابق آپ کی عجرت کم ہو جائے گئے اور آپ کے جو سواب ہے یہاں اسی طرح آمال ہے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے آپ اگر بعین ہی اسی طریقے پر عبادت کرتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو آپ تو آپ کا مال اور آپ کے جو عبادت ہیں وہ قبول ہوگی اور اگر اس کے اندر کچھ کمی آتی ہے تو اس کمی کے اعتبار سے سواب کم ہو جائے گا لیکن پھر بھی ورد نہیں کی جائے گا اب آپ بلکل ہی اگر کوئی شخص بلکل ہی ختم کر دیتا ہے فکم دیا گیا تھا کہ اس کے اندر پوکٹ بنانا ہے وہ پوکٹ بناتے ہی نہیں ہیں فکم دیا گیا تھا کہ نماز پڑھنی ہے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو مالک بہت زیادہ غصے ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سزائی بھی ملتی ہیں اسی طرح سے یہ آمال کا سلسلہ ہے اور دوسری طرف آپ نے مال بنایا اور جیکٹ بنائی اس کے اندر ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے فٹ آپ نے کر دی اور سب عمدہ مال بنایا لیکن اس پر کہیں گھنگی لگا دی کہیں پر کالس لگا دی کہیں سے پھار دیا کہیں کچھ کر دیا تو اس کی وجہ سے بھی مال ریجیکٹ ہو جائے گا کچھ مال قبول ہوگا اور کچھ مال واپس کر دیا جائے گا اس سے بھی خسارہ ہے اسی طرح بہت سے لوگ نمازی ہیں نماز ادا کر رہے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں اور دیگر آمال بھی ادا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اپنی نیک آمال پر دھبے بھی لگاتے رہتے ہیں اپنے روشن زند پر سیاہ سیاہ دھبے بھی لگاتے رہتے ہیں تو ایسے لوگ بھی خسارے میں ہیں تو اس لیے اپنی زندگی کو بالکل پاک و صاف رکھنا چاہیے اپنی زندگی کو اس طرح کی گنگیوں سے اور اس طرح کی گناہوں سے پاک رہنا چاہیے اگر کامیابی چاہنی ہے اگر کامیابی لینی ہے کامیابی حاصل کرنی ہے اور جنت میں جانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل نمونہ بنا کر اور مکمل آئیڈل بنا کر چلنا پڑے گا اسی طرح اگر آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ جیکن بنا کر کلانی ہیں اور اسی طرح بنا کر لانی ہیں آپ اس کے اندر اپنی کارگری دکھائیں کہ اس نے ایک مالک نے کہا تھا کہ اسی رنگ میں ہونی چاہیے اسی کلر میں ہونی چاہیے اور اسی کبڑے کی ہونی چاہیے آپ کہتے ہیں کہ ہم اس سے اچھا کلر لاتے ہیں اور کلر میں مختلف کلر اس ملا دیتے ہیں کالے کا حکم دیا گیا تھا آپ اس میں نیلا بھی ملا دیتے ہیں اس میں سفید بھی ملاتے ہیں کہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس صورت میں بھی آپ نے چاہا اس کو کتنا بھی ہوندہ بنایا ہو کتنا بھی اچھا بنایا ہو لیکن مالک کہے گا کہ میں نے اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی تو یہ حال ہے دین کے اندر بیداد کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دے ریا ہمیں انہی کی اتباع کرنی ہے اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے اور ہم اس کے اندر اس کو دین بنا کر کے اندر شامل کر دیتے ہیں تو یہ بھی خرافات ہے اور یہ بھی بیداد ہے اور اس سے بھی اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ابھی مثال کے طربہ محرم کا مہینہ گزرا اس میں ترہ ترہ کے خلافات اور ترہ ترہ کی بیداد اور ترہ ترہ کی رسومات یہ سب دین کو بیکار کرنے والی ہیں ہمارے دلوں کے اندر سیاہی پیدا کرنے والی ہیں تو جن لوگوں سے انجانے میں یا جانے میں مجبوری میں یا غیر مجبوری میں کسی بھی طرح سے یہ گناہ ہوا ہے انہوں نے دھولتاشے بجائے ہیں یا انہوں نے ماتم کیا ہے یا انہوں نے تازیہ اٹھایا ہے یا تازیہ میں مدد کی ہے یا تازیہ کے لئے چندہ دیا ہے یا تازیہ کو کندہ دیا ہے یہ سارے کے سارے کام گناہ ہوکے ہیں اور یہ سارے کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں ہم نے دس دنوں کے اندر اللہ کو بہت زیادہ ناراض کیا ہے اس لئے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جس نے ماتم کے اندر جس تعلق سے بھی تھوڑی بہت مدد کی ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی توبہ کرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ گانے بھی سنتے ہیں ہم تو یہ قبولی سن رہے ہیں یا یہ نوحائی سن رہے ہیں تو دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے اگر آدمی کو سمجھایا جائے کہ یہ چیز جب آدمی گانا سنتا ہے تو اس کو گناہ سمجھتا ہے اور جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کیا میں نے گانے سنے میں نے فلم دیکھئے میں نے یہ کیا وہ کیا اپنے گناہ کی تو معافی مانگتا ہے اور ادھر جب وہ تازی کے نام پر خورفات کے نام پر بیداد کے نام پر کوئی کام انجام دیتا ہے تو اسے دین سمجھتا ہے اسے توبہ کی قبولیت اور توبہ کی توفیق ہی نہیں ہو پاتی ہے تو اس لیے جو محرم کے تعلق سے جو بھی کیا گیا چاہے مجبوری میں کیا گیا ہو کسی بھی تعلق سے کیا گیا ہو سب کا سب نہ جائے اسے سب سے بچنا ضروری ہے اور جنہوں نے کیا ہے وہ اپنے آپ کو ہر اعتباس اللہ تعالی سے توبہ کریں اور خصوصا جس نے تازیہ جو تازیہ کو جس نے تازیم کی نیت سے چوما ہو بہت سے جاہل عورتیں اور بہت سے مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ تازیہ جاتا ہے جس کو آپ نے کئی سالوں سے رکھیوی کھپچوں کا آپ نے کھڑا کر دیا اس کو سجا دیا تو لوگ اس کو معبو سمجھ نہیں لگتے ہیں اسی کو چونگتے ہیں اس کے پاس سے گزرتے ہیں اور اس کو دیکھ کر کے نظر جھکا لیتے ہیں یہ بہت ہوتا ہے یہ سراسر شرکی ہے تو اگر کسی نے ایسا کیا ہے یا کسی کے بہن نے کسی کی بیٹی نے کسی کی بیوی نے اگر ایسا کیا ہو کہ تازیہ کو دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر تازیم آئی ہو یا اس کو دیکھ کر کے اسے چوما ہو تو یہ شرکی کی بات ہے بہت بڑا گناہ ہے اس سے عامال رائے گاہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے اور سچی تبا کرنا ضروری ہے اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پہنچا دیا اور اللہ نے اپنے نبی کو ایڈیل و نمونہ اور سیمپل بنا کر پھیجا ہے ہم ہر معاملے میں اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پرکیں اگر ہماری زندگی معاشرت ہو معاملات ہو اخلاق ہو اور عبادات ہو اور سیاست ہو ہر طرح کے اتواس اگر ہماری زندگی اللہ کے نبی کے زندگی کے مطابق ہے تو ہم واقع کامیاب ہیں وانا ہماری کامیابی کی کوئی زمانت نہیں ہیں اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور اللہ کے نبی کے احکامات پر عمل کرے تو تمہاری کامیابی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے نبی کے سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے با خید آوانا الحمدللہ